موسیقی کڑا اعتصابی نظام ادارے کے استحقام کے لیے لازم کوئی فرد اس سے بالتر یا مستثا نہیں ہو سکتا فوج ایک منظم ادارہ ہے اس کے ہر فرد کی وفاداری صرف ریاست اور افاج پاکستان کے ساتھ ہے کور کمانڈرز کا دو ٹوک پیغام آرمی چیف کی زیر ستارت اجلاس میں سخت اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحافظ پر زور دہشتگرد نیٹورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر مکمل اتبینان کا ظہار سپے سالار نے کہا دہشتگردی کے خلاف دی گئی قربانی اور آئیگر نہیں جانے دیں گے پاک فوش دہشتگردوں انتشار پسند اور مافیا آسیہ خلاف تعبون کرتی رہے گی اجلاس میں وطن کے لیے لا زوال قربانیوں دینے والے سپوتوں کو خراج تحسین چینی وزیر آزم کا گیارہ سال بعد دور پاکستان شریول لی شیانگ چودہ اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے سی پیک سمیت پاک چین تعلقات پر تباتلہ خیال کیا جائے گا چینی وزیر آزم کے دورے کے دوران متعدد معیدوں پر دستخط متوقع اختر منگل کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے مصافی ہونے کا اعلان اسپیکر آفس میں اسیفہ جمع کرا دیا کہا بلوچستان میں خون بہایا گیا صوبہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ذمہ دار این ارو کرنے والے سیاستدان ہیں جب بھی مسئلے پر بات شروع کریں تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسیفہ دینا پڑا محمود اچکزئی نے کہا وسائل پر صوبے کا حق مسلیم کیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اسپیکر ریاض صادق اختر منگل کے اسیفے سے لا علم کہا اسیفہ قبول کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں گے حکومت اختر منگل سے ضرور رابطہ کرے گی انہوں نے جن خرابیوں کی نشاندہ ہی کی ہے اس پر غور ہونا چاہیے رانہ سنولا کی گفتگو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بین پی سیبرہ کے خدشات دور کرنے چاہیے ساد رفیق نے اختر منگل کا قومی اسیفہ سے استیفہ وفاق پیلپ برا شگن قرار دے دیا کہا حکمان اتحاد اور ریاستی دارے سر جوڑ کر بلوچستان کا پائیدار حل تلاش کرے بلوچستان کو تشدد کے ذریعے توڑا نہیں جا سکتا دہشت گرد کو دہشت گرد ہی کہنا چاہیے جمعول توڑنے کی سازش کر رہے ہیں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کے حامی ہیں وزیر علا بلوچستان کا صبح اسمبلی میں سارے خیال سفراس بکٹی نے نئے آئی جی موازم جانساری سے ملاقات امن امان کے لیے مواصر اقتماد اٹھانے کی ہدایت بادلوں کے تیور برقرار آج بھی جم کر برسنے کو تیار محکم مواصر میں آتے پنجاب سے بلوچستان کے کئی شہروں میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارشی پیشگوئی کر دی لہور اور پنڈی منڈی بہاودین گجرات گجرمانا اور دیگر شہروں میں بادل گرج گرج کر برسنگے کراچی حیدرباد، تھٹا بدین، تھرپاکر میرپو خاص و گرد و نواب میں بھی موسرہ دھار بارش کے امکان بلوچستان کے پی کے سمیت پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں تقیانی کا خدشہ ایف بی آر اور تاجر تنظیموں کے مذاکرات کا ایک اور دور بے نتیجہ خاتن تاجروں نے ٹیکس ویلیویشن ٹیبل مصرد کر دیا کہتے ہیں انکم ٹیکس آمدن پر ہوتا ہے ویلیویشن پر نہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ایف بی آر کو فکس ٹیکس کی قابل عمل تجویز دی ہے مطالبات نہ مانے تو غیر معینہ مدت تک ہرطال اور سلامباد کی طرف مارچ کی دھمکی بدھولڈنگ ٹیکس میں اضافہ کی کوئی تجویز زیر غور نہیں تاجروں پر آئی ٹیکس واپس نہیں لیں گے ملکی ترقی کے لئے ہر شعبے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے صاف صاف بتا دیا کہا ایم ایف کو ٹارگرنٹ سبسیڈی پر اتراز نہیں صوبوں کے ساتھ مل کر قومی فنننشل پیکٹ تیار کیا جائے گا قرض رول اوور کے لئے بات چیت حتمی مرحلے میں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے ملک جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور دوڑے گا وزیر آزم شہباز شریف قازم وفاقی کابینہ کے اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے کہا سفر کا ٹھن ضرور ہے مگر ناممکن نہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے اگس میں شرعہ سنگل دیجٹ پر آگئے گزشتہ سال اسی ماہ میں یہ شرعہ ستائیس فیصد تھی رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانہ ہوگی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں رواز سال کی کم ترین سطح پر برطانوی خام تیل کی قیمت میں پانچ فیصد کمی دہٹر ڈالر فی ویرل سے نیچے آ گیا امریکی خام تیل کی نرخ بھی چار اشاریہ چھ فیصد کم ہو گئے ایران پر پابندیاں برقرار کوئی مل تجارتی معایدہ نہ کرے توانائی کے شعبے میں پاکستان کی مدد کو ترجیح دیتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھی ملر کی پریس بریفنگ کہا پاکستان حکومت کے ساتھ انرجی سیکٹر میں بات چیت جاری رکھیں گے سپریم کورٹ کے ججز کی تاتات بڑھانے سے مطالق بل ماخر بل لیگی رکن بیرسٹر دانیال نے پیش کیا پی ٹی آئی کی مخالفت بل لیگی رکن گوھر کا اعتراض کہا بل پریویٹ میمبر کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا ججز کی تاتات بڑھانا صرف حکومت کی سواپید ہے مقدمات کا التبا خاتم کرنے کے لئے ورکنگ ڈیز کو بڑھانا چاہیے بھارت کی سپریم کورٹ ایک سو نوے اور ہمارے ایک سو پچپن دن کام کرتی ہے ججز کی تاتات سے مطالق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارٹ کی وضاحت توہین عدالت کا قانون خاتم کرنے اور اب خود نوٹس اختیار سے مطالق ترمیم بل قومی اسم نیمے پیش اسپیکر نے غور کے لئے کمیٹی کو بھیجوا دیئے دو تین وزیر آزم توہین عدالت میں چلے گئے دنیا میں کہیں ایسی سزا کا تصور نہیں قانون خاتم ہو یا ترمیم ہو بل کا مطن بیرسٹر گوھر نے بل واپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا اگر عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا تو کون دیکھے گا ججز اور بیروکرائٹس کی دوہری شہریت پر پابندی سمندر پار پاکستانی کو پارلیمنٹ پر نمائندگی دینے کے بل بھی پیش نو مئی پر معافی نہیں مانگیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دو ٹوک موقف کہا واقعات کی سیسی ٹی وی فٹیش سامنے لائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وزیر دفاع کے بیان پر عدعمل ظاہر کرتے ہوئے مزید کہا خواجہ آصف تو ان کی اپنی پارٹی والے بھی تنگ ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیو معیشہ تباہی کے ذمہ دار ہیں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اسلام آباد میں پی ڈیولو ڈی ملازمین اور پلے سامنے سامنے سری نگر ہائیوے پر دم آدم مست پلندر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کی شیلنگ جھڑپوں میں دو اہلکار زخمی متعدد افراد سے رہے راست مظاہرین اور پلس حکام میں مذاکرات بے نتیجہ پی ڈیولو ڈی ملازمین کا آج پھر احتجاج کا اعلان تراشی کے علاقے سائٹ سپر ہائیوے پر پلس مقابلہ فوٹیج منظریاں پر آگئی موٹر سائیکل سواد ڈاکو نے گشت پر معمور اہلکاروں پر فائرنگ کی پلس نے بھی بھرپور جواب دیا ملزمان موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے مقابلے میں ایک پلس آلکار شہی جبکہ دوسرا زخمی ہوا بھینس کالونی میں ڈکیتی دو ملزمان نے پانچ شہریوں کو لوٹ لیا چار قیمتی موبائل اور ایک لاکھ روپے لے کر فرار اسرائیل فوج کے غزہ شہر اور رفع پر حملوں میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں پچاس فلسطینی شہید درجنوں زخمی انصدادے پولیو مہم کے لئے لڑائی میں آرزی وقفہ مرکزی علاقوں تک محدود مغربی کنارے میں خونی آپریشن جاری امواد کی تعداد چونتیس ہو گئی امریکہ نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کا الزم ہماس کے پانچ رہنماؤں پر دھر دیا سبرا یا سنوار نے بھی شامل قیدیوں کی رہائی کے لئے اسرائیل میں تیسے روز بھی اعتجاج طلبیب میں پلس اور مظاہرین میں جھڑ پر متعدد گرفتار روس کا یوکرین کے شہر پول ساوہ میں فوجی انسٹیوٹ پر پیلسٹرک میزالوس حملہ سنتالی سفرات حلاق دو سزار زخمی یوکرینی صدر زالنگزی کی مضممت بدلہ لینے کا اعلان اور بنگلدیشی تاریخ ساس فتا دوسرے ٹیس میں بھی شاہینوں کو چاروں شانے چھت کر دیا ایک سو پچاسی رنس کا دف آسانی سے حاصل کیا ٹائگر سے میچ چھے وکٹ اور سیریز دو سفر سے جیت کا تاریخ رکم کر دی شاہن داس سنتیو پر لسن داس میچ اور اور راونڈر پرفارمنس پر مہدی حسن سیریز کے بہترین کھلاری قرار کامیابی پر بنگلہ دیش کا بھر پور جشن